کوئی کسی کو جلاتا ہے کوئی جلتا ہے سب چلتا ہے کوئی کسی کو جلاتا ہے کوئی جلتا ہے سب چلتا ہے ایک زمانے میں پاکستان اور بھار کی فلموں میں چائل سٹار کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ہندوستان میں ماسٹر راجو، بیوی تبسم، درشیل سفاری، بیوی ناز، جگل راجو اور دیگر کئی چائل سٹار نے اپنی شاندار اداکاری سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ماسٹر راجو نے بڑے ہو کر بھی نام کمایا اس طرح جگل راجو نے فلم معصوم سے شہرت حاصل کی بڑے ہوئے تو ہیرو کے طور پر کسٹ کیے گئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے درشیل سفاری بہت بسالحیت چائل سٹار تھے جن کو امر خان نے اپنی فلم تارے زمین پر میں بڑا اہم کردار دیا تھا ان کے اداکاری کو بہت سراہا گیا کہا جاتا ہے کہ امر خان نے پان سو بچوں کا انٹرویو کرنے کے بعد درشیل سفاری کا انتخاب کیا تھا اتنی بڑی کامیابی ملنے کے باوجود ان کا فنی سفر ختم ہو گیا آخر اس کی وجہ کیا تھی بالیود حلقوں کے مطابق درشیل سفاری نے اپنے معوضے میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا جس سے پروڈیوسر ہزارات کو سخت مایوسی ہوئی پاکستان میں ماسٹر موراد، ہما خان، پرویز راہی اور دیگر کئی چائل سٹار نے شائقین کو متاثر کیا لیکن اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ رتن کمار جیسا چائل سٹار پھر کبھی پیدا نہیں ہوا انیس مارٹ انیس سو اکتالیس کو اجمیر شریف بھارت میں پیدا ہونے والے رتن کمار کا اصل نام نظیر علی رزویتہ پچاس کی دہائی میں اندوستان کے پروڈیوسر ہزارات چائل سٹار کے کردار کیلئے رتن کمار کے پیچھے باگتے تھے رتن کمار کو سب سے پہلے انیس سو باون میں بیجو باوراک جیسی عظیم فلم میں شاندار کار کردگی پر شہرت ملی اس فلم میں انہوں نے بارت بوشن کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا اس وقت ان کی عمر گیارہ برستی ایک ایسا بچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ تانسین اس کے باپ کے قبل کا ذمہ دار ہے اور وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے پھر ایک دن وہ اس عظیم گائک کو موت کی نین سلانے اس کی خوابگاہت جا پہنچتا ہے تانسین بیجو سے کہتا ہے کہ اگر وہ بدلہ لینے پر طلع ہوا ہے تو اسے تلوار یا خنجر سے نہیں بلکہ سر کی قوت سے موت کی وادی میں اتار دے اس پر بیجو یہ ٹان لیتا ہے کہ وہ گائیگی میں کمال حاصل کرے گا اور پھر بیجو فلم کے آخر میں کلاسیکل گائیگی کے ایک مقابلے میں تانسین کو ہرا دیتا ہے یہ ایک مشکل کردار تھا اس فلم نے رتن کمار اور بہارت بوشن دونوں کو شہرتی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے بعد بمل رائے کی فلم دو بیگ زمین انیس سو ترپ پر میں رتن کمار نے بل راج سہنی اور نیرو فرائے کے ہمراہ آلہ درجے کی اداکاری کی انیس سو چون میں راج کپور نے رتن کمار کو اپنی فلم بوٹ پالش میں کسٹ کیا ان کے ساتھ بیبی ناس دی ان دونوں نے آلہ اداکاری کی شہیقین فلم کی آنکھیں ان کی اداکاری سے اشگوار ہو گئی باستو سینما کے اندر زارو قطار رونے لگے تھے یہ غربت اور فلاس کی چکی میں پیسے ہوئے دو بچوں کی کہانی تھی رتن کمار کا ایسے کردار ادا کرنے میں کوئی جواب نہیں تھا انیس سو چون میں ہی ان کی ایک فلم بہت دن ہوئے میں بھی ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس فلم میں مدوبالہ بھی تھی رتن کمار نے اپنے چہرے کے تاثرات اور مکالموں کی خوبصورت ادائیگی سے شہیقین کے دل جیت لیے یہ ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جو اپنی دادی کو ڈونتا رہتا ہے انیس سو چون میں ہی ان کی دو فلمیں انگارے اور جاگرتی بھی ریلیز ہوئی اور ان دونوں فلموں میں بھی رتن کمار نے چونکا دینی والی اداکاری کی ان کے علاوہ انہوں نے افسانہ اور رادہ کرشن میں بھی کام کیا انیس سو چپن میں رتن کمار پاکستان آگئے اور یہاں بھی انہوں نے فلموں میں اداکاری کی یہاں ان کی مشہور فلموں میں معصوم میرا کیا قصور بیداری اور ناگن شامل ہے ناگن میں وہ نیلو کے ساتھ ہیرو آئے اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی ان کے بڑے بائی وزیر علی نے 1969 میں ایک فلم داستان بنائی لیکن یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی رتن کمار نے اس فلم میں نظیر علی کے نام سے کام کیا یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ چیل سٹائر کی حیثیت سے کامیاب ہونے والے بڑے ہو کر کامیاب نہیں ہو سکے بدراج ساہنی اور بارت بوشن نے کہا تھا علمی اداکاری کے حوالے سے لوگ ہم سے زیادہ رتن کمار سے متاثر ہوتے ہیں ہم انہیں اتنا نہیں رولاتے جتنا یہ بچہ رولاتا ہے 1977 میں رتن کمار کی چار سالے بیٹی ایک ٹریپک حادثے میں جان بہاک ہو گئی جس کے بعد وہ پاکستان سے امریکہ چلے گئے وہاں راج کپور نے رتن کمار کو بہارت واپس جانے کے لئے کہا لیکن رتن کمار کا دل نہیں مانا عمر کے آخری حصے میں وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہو گئے 12 دسمبر 2016 کا رتن کمار پچھتر برس کی عمر میں